اسلام علیکم میرا نام ہے محمد جعوید اور میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں سائنس این ٹیکنولوجی کے دنیا سے لیٹسٹ اپڈیٹس تو چلیئے شروع کرتے ہیں کہ آج میرے پاس آپ کے لئے کیا ہے دوستو ہالیبوٹ کے آرین وین کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ریال لائف آرین وین کے بارے میں بریٹش انوینٹر ریچڈ براوینگ نے اپنا ہی ہوا میں اڑنے کا ورلڈ ریکارڈ 85 مائلز پر آور کی سپیڈ سے توڑ دیا یہ کارنامہ انہوں نے اپنے ڈیزائن کردہ جیٹ پاورڈ سوٹ کو پہن کر انجام دیا جن اس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ریچڈ براوینگ نے دو سال پہلے 32 مائلز پر آور کی سپیڈ سے اڑ کر پہلی دفعہ دنیا کو حیران کیا تھا اور اس ریال لائف آرین وین کے مطابق اس کا نیکس گول 200 مائلز پر آور کی سپیڈ سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں اڑ کے سفر کرنے کا ہے اور اگر ہم اس جیٹ پاور سوٹ کی بات کریں تو یہ کمپلیٹلی 3D پرنٹیڈ سوٹ ہے تو ہے نا یہ سائنس این ٹیکنالوجی کا کمال تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سالوں کے بعد آئرن مین کی جگہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر اڑ کے جا سکتے ہوں اگر آپ اس ٹیکنالوجی کو ان فیچر یوز کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا نیکسٹ سائنس این ٹیکنالوجی نیوز ہمارے پاس آ رہی ہے یونائٹیڈ کینگڈم سے اس سال یونائٹیڈ کینگڈم پلین کر رہا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کا پیدائش کے وقت فل جنوم سیکوینسنگ کرویا جائے جس کا مقصد بیسٹ میڈیکل فیسیلیٹیز اور میڈیکل کیر پروائیڈ کرنا ہے یوں کہ ہیلتھ سیکٹری کے مطابق اس پروجیکٹ کا میشن انسانی نسل کو کمپلیکس جنیٹک ڈیسائڈر سے بچانا ہے کرنٹلی یہ جنوم سیکوینسنگ فسیلیٹی یونائٹیڈ کینگڈم میں ہر بچے کو دی جاری ہے جس کو کینسر ہے اور امید کی جاری ہے کہ یہ کوشش میڈیکل ہسٹری میں ایک جنیٹک ریولیشن لاسکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سائنٹیسٹ کو یہ تحفظات ہیں کہ یہ دیٹا پرسنل پرائیویسی میں آتا ہے اور کہ کیا کرے گا پرسنل پرسنل پرائیویسی باتی ہے تو یہ ٹاپک ہے دیویٹی بیٹی 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 با ہے پوری ارچانکو پوری ارچانکو نیکسٹ اپڈیٹ آپ کے لیے شاومی کی طرف سے ہے شاومی آپ کے لیے لیا ہے ٹاول ڈسینفیکشن ڈرائیر جہاں آپ اپنے واشورو میں ٹاول کو ہینگ کرتے ہیں اس کی اوپر لکھا دیجئے یہ ڈرائر ڈس انفیکشن جو کہ آپ کے ٹاول کو ڈرائر رکھے گا اور بیکٹریہ کو بھی گروہ نہیں ہونے دے گا اور اس طریقے سے صفائی بنے رہے گی اور یہ سمارٹ گیزر ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول کرے گا نیکس ٹیکنالوجی نیوز ہمارے پاس ہے مایکروسافٹ سے جی دوستو ہولوگرام کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا اور اس جادیوی ٹیکنالوجی کو دے کر کافی لوگوں کو یقین نہیں آتا مگر یہ حقیقت ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں ہولوگرام ٹیکنالوجی دنیا کی موجودہ شیکل کو چینج کر دے گی مایکروسافٹ نے کلیم کیا ہے کہ وہ اب آپ کا اپنا ہی ہولوگرام بنا سکتا ہے جو دنیا کی کسی بھی لینگویج میں بات کر سکتا ہے مایکروسافٹ ایکزیکٹیو جولیا وائٹ نے اپنا ہی ہولوگرام ڈیمو دیتے ہوئے دنیا کو بتایا کہ اب مایکروسافٹ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے جس سے یہ ممکن ہے کہ ہم کسی بھی انسان کا لائف لائک ہولوگرام بنا سکیں اور اس کی مدد سے ہم اپنے ہی شکل اور آواز میں کسی بھی لینگویج میں کسی اور انسان سے بات کر سکتے ہیں یہ ڈیمو دو موجودہ ٹیکنالوجی مکسٹ ریالیٹی اور نیورل ٹیکس ٹو سپیچ کا کمبینیشن تھا اور مستقبل میں یہ ٹیکنالوجی ایک انسان سے دوسرے انسان سے کمیونیکیشن میں لینگویج کی رکاوٹ کو ختم کر دے گی میس وائٹ کو اپنے ہی شکل میں لائف سائز ہولوگرام بنانے کے لیے مکس ریالیٹی کیپچر سٹوڈیو میں ریکارڈنگ کروانا پڑی جہاں ان کے یہ پریزنٹیشن انگلیش میں ریکارڈ ہوئی اور جیپنیش لینگویج میں کنورٹ کی گئی مائیکرسافٹ نے نیورل ٹیکس ٹو سپیچ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے پرسنل وائس سکنیچر بنائے اور آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی مدد سے میس وائٹ کی آواز کو ریپٹیکیٹ کیا گیا اور مجھے یقین ہے اس نیوز کو دیکھ کر سائنس انٹیکنالوجی نے آپ کے دل میں کسی حد تک اپنی جگہ بنا ہی لی ہوگی میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور لیٹس سائنس انٹیکنالوجی اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے سائنس ٹیک پاکستان اور شیئر کیجئے اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ